السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے آج کافی فرمائشیں ہو رہی تھیں کافی دنوں سے فرمائشیں ہو رہی تھیں کہ نکاح کی بندش کا کوئی عمل آپ پیش کریں نکاح میں اگر بندش لگانا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کے نکاح میں بندش لگا دیں گے اس نقش کے ذریعے سے اس عمل کے ذریعے سے تو کبھی نکاح نہیں ہوگا لیکن یاد رہے یہ نقش تبھی استعمال کریں جو بہت ضروری ہو مثلا اگر آپ کی زندگی کا سوال ہو زندگی اور موت کا سوال ہو تبھی اس نقش کا استعمال کریں تبھی میری طرف سے اس کی اجازت ہے ورنہ اس عمل کی اجازت آپ کو بالکل بھی نہیں ہے اب کنڈیشن میں بتا دیتا ہوں کس وقت آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ لڑکی ہیں آپ کی زندگی میں کوئی آتا ہے اور آپ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے دو سال چار سال دس سال اور آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ شادی کر لے گا اور آپ کے ساتھ میں گل چھرے اڑاتا ہے مزے لیتا ہے اور آپ کی زندگی تباہ و برباد کر کے چرا جاتا ہے اور کہیں اور جا کر کے شادی کرنے کے لیے سوچنے لگتا ہے یا رشتہ لگوا لیتا ہے ایسی حالت میں جب آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہو جب آپ کی زندگی میں کوئی اور راستہ نہ ہو آپ کی زندگی تباہ ہونے والی ہو اور سامنے والا بندہ آپ کی زندگی برباد کر کے کہیں اور رشتہ کرنے جا رہا ہے تو پھر آپ اس نقش کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے نکاح پہ بندش لگا سکتے ہیں چونکہ اس نے وعدہ کیا تھا اور اس نے آپ کے ساتھ میں وقت گزارا ہے اور آپ کی زندگی کو خاک کر کے وہ اپنی زندگی آباد کرنے جا رہا ہے تو آپ اس کے نکاح پہ بندش لگا سکتے ہیں کبھی بھی نکاح نہیں ہوگا بندش 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 ایسی بندش لگے گی کہ وہ کہیں پہ بھی رشتہ لگے گا اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا ہو نہیں پائے گا رشتہ آگے نہیں بڑے گا خامخواہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے جی عمل نہ کریں یاد رہی اسی طریقے سے کوئی لڑکی ہے جس نے آپ سے وعدے کیے آپ کے پیسے وغیرہ کھائے اور آپ کو برباد کیا آپ کو لوٹا آپ سے بہت زیادہ محبت کے نام پہ بہت زیادہ قیمتی چیزیں لیں وعدے کیے شادی کیا اور آپ کہیں اور شادی کر رہی ہے آپ کو اس طریقے سے بہکا کے چلی گئی ہے تو آپ اس وظیفے کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کس وظیفے کو کرنا کیسے ہے کس طریقے سے اس وظیفے کو انجام دے سکتے ہیں کس طریقے سے بندش لگا سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے آپ کو لینا ہے ایک تعلیٰ لے لینا ہے مارگر سے جا کر کے ایک تعلیٰ لے کر کے آنا ہے تعلیٰ چھوٹا ہو بڑا ہو تامے کا ہو لوہے کا ہو پیتل کا ہو سٹیل کا ہو کسی بھی چیز کا تعلیٰ ہو ایک تعلیٰ لے لینا ہے مارگر سے جا کر کے ایک تعلیٰ لے کر کے آ جانا ہے تعلیٰ لانے کے بعد میں آپ کو ایک سادہ کاغذ لینا ہے بالکل سادہ کاغذ تعلیٰ اور سادہ کاغذ اور ایک بلیک پن لے لینا ہے بلیک پن کالا کلم لے لینا ہے کالی شاہی سے اس نقش کو بنانا ہے سب سے پہلے کسی بھی دن بنا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے اتوار یا منگل کے دن آپ یہ کام کریں ورنہ کسی بھی دن بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لئے دو پہر کا وقت چنہیں بارہ سے ایک کے بیچ میں آپ کو اس نقش کو بنانا ہے سب سے پہلے پاک صاف ہو کر گئے باوضوع حالت میں اگر وضوع بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے اس طریقے سے یہ کر لینا ہے کہ آپ کو یہ نقش بنا لینا ہے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کو بنانا ہے ایک دائرہ بنانا ہے دائرہ بنانے کے بعد میں پھر دوسرا دائرہ بنانا ہے اس کے بعد میں اس طریقے سے پلس کا نشان لگا دینا ہے پلس کا نشان لگانے کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے لام عین یہ لام اور عین لکھا ہوا ہے پھر قاف فے عین لام لام بے سین میم جیسے جتنے شوشیں ہیں دو شوشیں ہیں اس میں دو شوشیں لگنا ہے لام آین فے آین میم لام یہ لام آین تو لکھا ہی تھا آپ نے اس طریقے سے لگ لینا ہے اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے دو چار دو پانچ یہ نقش اس طریقے سے بنا لینا ہے نقش بنانے کے بعد میں آپ کو اس سے فولڈ کرنا ہے فولڈ کر کے آپ کو اس کے اوپر پولوتین وغیرہ لگا لینا ہے یا موم جامع کر لینا ہے چاہے پلوتین لگا لیں یا موم جامہ کر لیں کرنے کے بعد میں آپ کو ایک دھاگہ باندھنا ہے کپڑے میں سل لینا ہے اس تاویز کو موٹے دھاگے میں کر کے سل لینا ہے کپڑے میں کر کے اس کے بعد میں دھاگہ اس تالے میں آپ کو تالہ لگانا ہے بند کرنا ہے اس کے بعد اسی تالے میں اس تاویز کو باندھنا ہے باندھنے کے بعد میں آپ کو اس تاویز کو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دینا ہے بہتا ہوا پانی تالا آپ سمندر ندی نالا جہاں بھی ملے بہتا ہوا پانی ہونے چیزے ڈال دینا ہے پوری زندگی کے لیے بندشت لگ جائے گی اس کا نکاح کبھی بھی نہیں ہوگا یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے آپ اسے کریں لیکن یہ تب ہی کریں جب بہت مجبوری میں ہوں تب ہی اس وظیفے کو انجام دیں کوئی اور مشکل ہو کوئی اور مسئلہ ہو آپ ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رینوائی کریں گے بلتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ